ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوتا فرما ربنا لیکا توکلنا وعلیکا عنبنا وعلیکا المسیح ربنا ولا توحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا تا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیائے نئی صبح و شام یا خواجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں صحیح صحابی علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اپنے یوٹیوب چینل مشان اولیاء کے ذریعے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے تمام اپڈیٹ آپ کو دے رہا ہیں رمضان و مبارک کی پورے مہینے کی اپڈیٹ آپ کو بتائی ہے اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے آپ تمام لوگوں کے لیے دعا خیر بھی کیے تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا خیر بھی کیے اور تمام روزہ داروں کے لیے حضور خاجہ خاجگان کی تمام چاہنے والوں کے لیے تمام محبت عقیدت و نجبت رکھنے والوں کے لیے دعا خیر کیے تو ابھی رمضان و نبارہ کی آج انتیس تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے تیس روزیں ہوں گے آج چاند نہیں ہوا ہے اجمع شریف میں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مقبول دعا کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے تمام مومنین اور مومنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ایسی دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے کو گمرائی نہ ہو اور اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں پنجتن پاک کے صدقہ طفیل میں اور تمام علیاء کاملین کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائے تو انشاءاللہ ابھی حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ تمام منظر بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی لگ بگ ساڑھے بارہ وجہ کا وقت ہے سوہ بارہ ساڑھے بارہ وجہ کا وقت ہے اور انشاءاللہ دعا خیر بھی کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے ہیں تو آئیے بیک کیمرہ چالو کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتے ہیں اپنی دعائیں کرتے ہیں اپنے عرض معروضات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل عطا فرمائے اپنا کرم عطا فرمائے بیٹ کیمرہ چالو کر لیتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں تمام منظر بھی آپ دیکھتے رہیے اور دعائے خیر بھی ہوتی رہے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ موجودات افضل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب اللہ تبیب اللہ تگناہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قطبت العلیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت و الدین امام المتقی مقرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارن قصال عزیز سلطان سالکین فرحان العاشقین تاج المقربین والمحققین بندگی حضرت قدل اختار حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمب العجمری قصال عزیز جمعیہ آل و اولاد مائی والدین شریفان مریدان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیا سوروردیا بطفیل حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے پروردگار یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا میرے مولا ہمیں کامل ایمان عطا فرما نیک ہدایت عطا فرما یا اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری اور ساری رہے میرے مولا تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا میرے رب ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف فیر دے میرے مولا اپنی خاص رحمت عطا فرما اپنی رحمت کے سائے میں رکھ یا رب العالمین جھوٹ گیبت کناہ بغز تغبر اور بلائی سے ہماری حفاظت فرما یا میرے مولا تنگ دستی خوف گھبراہت اور کرس کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ حشر کی رسوائی سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما میرے مولا ہمیں تیری فرما برداری عطا فرما میرے مولا ہمیں تیرے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہمیں حلال رسک عطا فرما اور ہمارے رسک میں وسعت عطا فرما تمام بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں تقوی اور پریزگاری عطا کر دے تمام برے کاموں سے پریزگاری عطا کر دے یا اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو یا اللہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما یا میرے مولا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پروردگار اے میرے مولا ہمارے دلوں کو تیری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کر دے میرے مولا ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مرہومین کو جنت الفردوس عطا فرما دوزت کے اور قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما یا اللہ ہمیں نیک بنا ہمارے بچوں کو نیک بنا نیک ہدایت عطا فرما گمرائی سے بچا یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے شیطانی اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما امت مسلمہ پر اپنا فضل عطا فرما بے روزگاری سے تنگ دستی سے دشمنوں سے آزمائش سے پریشانیوں سے حرام کمائی سے رسوائی سے کرز سے مرز سے کفر سے تیری نافرمانی سے تیری ناراضگی سے اور تیرے ناپسند کاموں سے ہماری حفاظت فرما بجل مقیمت صلات و منذریت ربنا و تقبل دعا ربنا اکفر لی ولی والدی و للمومنین یوم یقوم الاساب ربنا آتینا فی الدنیا سنتوں فی الاخرتی سنتوں وقینا عذاب النار وقینا عذاب الکبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للكوم الظالمین و نجینا برحمتکا من القوم الكافرین ربنا لیکا توکلنا و علیکا عنبنا و علیکا المسیر ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم و تبلینا انکا انتا تواب الرحیم رب برحم ما کمر بیانی سقیرہ ربنا لتواخذنا ان نسینا واختانا ربنا و لتحمل علینا اسرن کما حملتا وللذینا من قبلنا ربنا و لتحملنا ما لا تاکت لنا بیوافو انا وقف لنا ورحمنا انتا ملانا فانسرنا للكوم الكافرین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم و تبلینا انکا انتا تواب الرحیم رب برحم ما کمر بیانی سقیرہ ربنا لتواخذنا ان نسینا وختانا ربنا ولا تحمل علینا عسراں کما حملتا وللذینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا للكوم الکافرین ربی شر لی ویسر لی عمری وحلو الاغدتا ملسانی یفقو قولی ربنا صرف انہا عذابا جحنما انہا عذابا کانا غراما انہا ساتھ مستقرام و مقاما ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفلنا و ترحمنا لا نکلنا من الخاسرین ربنا افریغ علینا صبر و سبیت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزک قلوبنا بعدا از ہدایتنا و حولنا من لدنکا رحمتا انکا انتا البحاد ربنا عمنا بما انزلتا و تبعنا رسول فقت ابن معاش شاہدین ربنا اقفلنا ضروبنا و اصرافنا في عمرنا و سبیت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین ربی ادخلنی متخلہ صدق و آخرینی مخرجہ صدق و جعلی من لدنکا سلطان النصیرہ ربی اعوذ بکا من عمزات الشیعتین و اعوذ بکا ربی این یحضرون فاتر السماوات والارد انتا ولی فی الدنیا والاخرات توفانی مسلموں والحکنی بالسالحین ربنا اتمیم لنا نورنا وقفلنا انکا علا کل شہین قدیر ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا کرتا آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم ارزقنیت تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابی کا والفہما لہو والمعرفاتا بما آنی والنظارا پی اجائی بے ہی والا مالا بزالکا مباگتو انکا علا کل شہین قدیر اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں تمام علیاء عبدالغاندین کے صدقہ اتفائل میں مولا حسین کے صدقہ اتفائل میں کرم و رحمتہ فرما اپنا فضل اتفرما ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول اتفرما اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری فریادوں کو ہمارے عرض معروضات کو ہماری توبہوں کو ہماری ٹوٹی فوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرما کرم و رحمتہ فرما اپنے دامن کرم کے سائے میں رکھ اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھ یا غریب نواز آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی ظاہرین جتنے بھی حاضرین جتنے بھی آپ کے چاہنے والے آپ سے نسبت عقیدت اور محبت رکھنے والے سرکار غریب نواز جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں ان سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماو تمام امت مسلمان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا عطا فرماو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرماو تمام مسلمین اور مسلمات تمام مومنین اور مومنات کی جان و مال کی عزت عبرو کی حفاظت فرماو ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرماو تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلی آئے نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ دردر خراب خست افرا لے کے التجا پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوا ہوں در پہ یہ دیتا ہوا صدا یا مہین احمد مرسل کے رسالت کے لئے یا مہین حیدر و سبدر کی ولایت کے لئے یا مہین حضرت خاتون قیامت کے لئے یا مہین شپیر و شپر کی عظمت کے لئے برد و دامن سب کا پنجتن کے لئے غریب نواز تیرے گداہ گناہگار متقیدونو تیرے گداہ گناہگار متقیدونو برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ اس توقع پہ کے تقدیر یہاں بنتی ہے اس توقع پہ کے تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ بغیر دابے بلا افتاد کشتی زیفانے شکستارات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان حارون مدد کن یا مہین الدین چشتی مدد کن یا مہین الدین چشتی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقْتُو يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْزَتِ اَمَّا اِسْفُونَ وَسَلَامُنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَحَقِّ لَا إِلَٰہَ إِلَّا اللَّهِ مَحُمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ دوستو ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاجہ خاجگان کے دربار سے آپ تمام لوگوں کے لئے دعائے خیر کر دیئے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے عرض معروضات کو ہماری فریادوں کو اپنی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفحل میں قبول اور مقبول عطا فرمائے اور ہمارے کو یہ جو نصیب فرمایا ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اگلی بار ہمارے نصیب میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروز میں اپنے ریلیٹیوز میں اپنے فرینڈز میں شیئر کر دیں سواب کی نیت سے اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل مشان اولیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دباتیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ